جوہا ہی جوہا ہے گیمبلنگ ہی گیمبلنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں بیٹھے لوگ بس خاہ مکہ پیسہ لٹا رہے ہوتے ہیں خوب اپنے گیمبلنگ کر رہے ہوتے ہیں بس شرابیں پی رہے ہوتے ہیں اور جو ہم سوچیں اس کے ساتھ اگر ہم لوٹا رکھیں گے تو کتنا خوبصورت لوک آئے گا جو ہم لوٹا ساتھ لے کر آئے ہیں اسلام علیکم کیا حالیں بھئی آپ سب لوگوں کے امیدیں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ ہم لوگ اب ٹور کریں گے انشاءاللہ تو بس اسی کی تیاری میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں میرا بیک تیار ہو رہا ہے سب سے پہلے جو سب سے پہلی چیز جاتی ہے نا میرے میاں کی وہ جاتے ہیں سگریٹ کے پیکٹ بھئی بہت ہی سگریٹ پیتے ہیں بس یہ بہت ضروری ہے سب سے پہلے تیار میں وہ ہی رکھے جاتے ہیں بہت ہی ہم یہ اپنے کپڑے وغیرہ رکھ رہے تھے جانماز رکھی کیونکہ ظاہر ہے ہوتلز وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہاں پر مشکل ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لوٹا اس کے بغیر تو تصوری نہیں کر سکتے ہم کہیں جانے کا نا اس کے بغیر تو واقعی ہماری گھر میں تو ایکسٹرہ لوٹے ہوتے ہیں جہاں بھی ہم جاتے ہیں رکھ کے لے کر جاتے ہیں تو یہ تو بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہاں شروع وغیرہ میں بڑی پریشانی ہوتی ہے اور بس اب یہ میں تھوڑی سی چیزیں وغیرہ رکھ رہی تھی آپ لوگوں نے بڑے اچھے اچھے کمنٹس کیے کسی نے گیس کیا کہ میں ٹونٹو جاری ہوں کسی نے گیس کیا کہ میں وہاں جاری ہوں یو ایس وغیرہ تو ہاں یو ایس وغیرہ تو ظاہر سے باتیں اتنا بڑا ہے اگر اس میں ہم کسی ایک جگہ پہ جارے ہیں تو کچھ وہ تو لگتا نہیں ہے نا جا کے نشانے پہ تیر کیونکہ وہ تو یو ایس اتنا بڑا ہے تو اس میں ہم جیسے جارے ہیں تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم کہاں جارے ہیں یو ایس میں نا تو خیر بہرحال اب میں آپ کو بتائی دیتی ہوں ہم لوگ جا رہے ہیں ویگس لاس ویگس جا رہے ہیں اور ٹو ڈیس کا ٹرپ ہے ہمارا تقریباً تھری ڈیس سمجھ لیں ایک دن تو ظاہرے جانے آنے میں گزر جاتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے چائے کا سمان رکھا یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے پاکستانی چائے ملتی نہیں ہیں کہیں پر بھی وہ ہوتے ہیں دوسرے والے ٹی بیکس تو وہ ہم لوگوں کو مزہ نہیں آتا اور پھر ایوی ڈی ہم لوگ ضرور ساتھ رکھت ہیں تو یہ چائے کا سمان تو ہمارا ہر جگہ ساتھ جاتا ہے کیاٹلز مہرہ ہوتیل میں ہوتی ہیں تو اتنا مسلا نہیں ہوتا اور بس ہم چائے کا سمان یہ ضرور رکھتے ہیں تو یہ ہمارا ہو گیا بیک تیار اب ہماری ہے جانے کی تیاری تو بس ہم نے یہ بیک بیک تیار کر دیا تھا رات میں تاکہ ہم بس صبح نکل جائیں اور صبح صبح کیا ہماری دوپہر کی شام کی فلائٹ تھی میں خل سے ساڑھے پانچ بجے کی فلائٹ تھی تو بس صبح ہم لوگوں نے گھر کو سمیٹا سماتا کیونکہ میں ہزبن اور بیٹا اور میری بہو ہم جا رہے تھے چاروں تو بس ہم لوگوں نے بس جلدی جلدی سے اپنا سمیٹا سماتی کی چھوٹا بیٹا نہیں گیا تھا وہ یہیں رکا تھا اس کے اگزائم بغیرہ تھے ٹیسٹ تھے اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹرپ کے بارے میں کہ بھائی یہ ایک فری کا ٹرپ تھا یہ ہم نے اوبر مانگائی تھی تو ہم اوبر والے کے ساتھ جا رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے اپنی کاری میں جاتے تو وہاں پارکنگ کا ایشیو ہوتا ہے وہ لوگ پارکن چارچ کرتے ہیں ٹو تھری ڈیس کی ائرپورٹ والے تو ہم نے سوچا کہ چلو اوبر ہی مانگا کے سالے جاتے ہیں تو بس ہم یہ اوبر میں بیٹ کے ہی ائرپورٹ جا رہے تھے ائرپورٹ سے ہی گئے تھے تو ہم لوگوں کی شام کی فلائٹ تھی اور ہم نے جب پہنچنا تھا تو تقریباً رات ہی ہو جانی تھی وہاں پر اور ہاں میں آپ کو بتائی تھی کہ یہ اصل میں میرے ہزبنڈ اور جو بیٹا کام کرتے ہیں نا جوب کرتے ہیں تو ادھر کی طرف سے یہ ایک سیمینار تھے ان کے دو د تو انہوں نے کپلز کے ٹکٹ دیئے تھے اور مہاں جو تھی نا ہوتیل دیئے تھے ٹو نائٹس ٹو نائٹس کے ٹری نائٹس کے ہوتیل دیئے تھے انہوں نے اور یہ دیئے تھے اور ٹو ریس کا جو تھا نا سیمینار تھا صبح میں وہ ان لوگوں کو اٹینڈ کرنا تھا دو دن تک تو اس لیے یہ ہمیں ٹرپ جو ہے نا فریقہ میں آپ کو بتائی تھی فریقہ پڑ گیا ہے یہ ہمیں تو چلیں یہ تو بڑی مزے کی بات ہے ایک تو ٹرپ اوپر سے لاس ویگس کا ٹرپ اور وہ بھی ف اور کیا بات ہو سکتی ہے ان تھکیا جائے دو آنکھیں نہیں بھئی تو ہمارے تو مزے ہی آگئے نا یہ تو فریقہ ٹرپ تو ہمیں بہت ہی بہت اچھا ہے فریقی تو کوئی بھی چیز ہو نا مجھے تو بہت ہی اچھی لگتی ہے بھئی اور پھر دیکھیں نا آپ کے لیے ویلوگ بھی بنا لیا ہم نے اس میں آپ بھی دیکھ لیں ہمارے فریقہ ٹرپ کو آپ لوگ بھی انجوائے کریں تو بات یہ ہے کہ بس ہم لوگ یہ آگئے تھے ہماری ویس جیٹ کی فلائٹ تھی تو ویس جیٹ جو ہے وہ ہماری کیلگری بیس ہے ایرلائن تو یہ ہماری کیلگری کی ایرلائن ہے لیکن یہ ہے کہ یہ سب جگہ جاتی ہے انٹرنیشنل بھی ہوتی ہے یورپ بھی جاتی ہے سب جگہ جاتی ہے بہت اچھی سرویس ہوتی ہے اور میں تو بہت زیادہ ہی اس میں جب بھی جاتی ہوں ریول کرتی ہوں اسی بین سے کرتی ہوں کیونکہ میرے فرینڈز وغیرہ ہیں وہ اس میں کام کرتے ہیں تو ٹک ٹک ڈسکاؤنٹ کے اوپر ہمیں ٹکٹ وغیرہ بھی مل جاتے ہیں میری جو کلائنٹس ہیں بین سے تو بس ہم لوگ آگئے تھے پلین میں انہوں ہیں تو بیٹھتے ہی بس ہندھیرہ ہندھیرہ کر دیتے ہیں کہ بس ہم کاموشوں کے پادتوں کی چپ کر کے نا شوشڑہ بانا کرو لائٹے بان کر دیتے ہیں پلین میں تو بس ہم لوگا پیٹ گئے تھے کھاناں میں زیادہ دیتے نہیں ہیں یہ لوگ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی میٹلیس کی فلائٹس ہوتی ہیں جو آپ چاہے 1 گھنٹے کی فلائٹ ہو یا 2 گھنٹے کی فلائٹ ہو اس میں بھی کھانا پینا اچھے سے دیتے ہیں لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں دیتا سنیکس وغیرہ دیتے ہیں جوس ہوتا ہے کولڈرنگ ہوتی ہے پانی ہوتا ہے اور کوکیز وغیرہ دیتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں بس ایسے کوئی پراپر کھانا وانا نہیں دیتے آپ کو لنچ لینر وغیرہ کچھ نہیں کرواتے ہیں بس ہم یہ پہنچ گئے تھے ویگس تو ائرپورٹ پہ تھے اب ہم نے یہاں سے لینی تھی رنٹے کار تو رنٹے کار کے لیے تو ہم نے پے کیا تھا اور وہ اتنی کوئی زیادہ خاص مہنگی نہیں ہوتی ہے میں خاصے سو ڈیر سو میں پڑ گئی تھی شاید ہمیں دو تین دن کے لیے تو ان کی اپنی شٹل سرویس ہوتی ہیں وہاں پر اتنے وہ تو ہر ایرپورٹ پہ ایسے ہی ہوتا ہے ہر ایرپورٹ پہ آپ جائیں گے تو اگر آپ نے رنٹے کار بک کرا رکھیے تو وہیں سے ان کی شٹل چلتی ہیں اس میں شٹل میں بیٹھیں وہ آپ کو رنٹے کار کے آفیس لے جاتے ہیں پھر وہاں سے آپ لوگ اپنی جس کمپنی سے بھی آپ نے کروا رکھی ہوتی ہے تو ادھر سے آپ کو رنٹے کار مل جاتی ہے تو جب ہم پہنچے تو کافی دیر بھی ہو چکی تھی رات بھی ہو چکی تھی اور یہ جو سب آپ دیکھ رہے ہیں جلدی جلدی ہے اتنی جلدی جلدی نہیں ہوا تھا ایرپورٹ پہ بھی ہمیں دو ڈھائی گھنٹے پہلے پہنچنا پڑتا ہے بیٹھنا پڑتا ہے تو جو ہم شام کے نکلے ہوئے تھے گھر سے چار بجے کے تو اب ہمیں رات ہو گئی تھی اور ہماری کیلگری سے جو ہے نا کیلیفورنیا اور ویگس جو ہے اس کا ٹائم جو ہے ایک گھنٹے پیچھے ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں جیسے بارہ بج رہے ہوں گے تو انگیاں گیارہ بج رہے ہوں گے پیچھے ایک گھنٹہ یہ لوگ نا ہم سے تو بس ہمیں لوگ یہاں پر آ گئے تھے ہمیں رنٹے کار بخار ابھی مل گئی تھی ٹھیک ٹاک تھی اچھی تھی ایسٹیو وی ٹائپ کی گاڑی مل گئی تھی ہمیں تو اب ہم نہیں جانا تھا ہوتل ہوتل ہمارا اس میں کور تھا اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا ہوتل اور ایر لائن کے ٹکٹس ہمارے اس میں کور تھے تو بس ابھی کافی دیر ہو گئی تھی کیونکہ جہاز میں تو ہمیں کھانا پینا کچھ ملا نہیں تھا اور ہم شام کے نکلے ہوئے تھے گھر سے ایرپورٹ سے ہم لوگوں نے برگر لے لیا تھا فش کا تو بس وہ ہم نے کھایا ہوا تھا تو ابھی ہمیں چیک ان بغیرہ پی کرنا تھا تو اب ہم یہاں پر آ گئے تھے اپنے ادھر بس یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جو ویگس ہے یہ ہمارا جو ہوتل تھا وہ ڈاؤن ٹاؤن میں تھا اس ٹرپ پہ نہیں تھا تو یہ یہاں پر بلو مون کر کے کچھ تھا اس طرح کا ہوتل تھا یہ بس ہم لوگوں نے پھر اس میں چیک ان بغیرہ کیا تو ہمیں کافی دیر بھی ہو گئی تھی یہ ہم جا رہے تھے اپنے روم کی طرف تو میں ابھی آپ کو روم کا ٹور بھی دکھاتی ہوں کہ اندر سے یہ کیسا تھا یہ اس طرح کا روم تھا ٹو رومز تھے تو یہ میں آپ کو ایک روم کا ٹور دکھا رہی ہوں اس طرح سے کھرگا رہی ہوں اچھا روم تھا جیسے ہوتے ہیں یوزلی اسی طرح کے ہوتے ہیں بس ایسی ہی ہوتا ہے تو سوچیں اس کے ساتھ اگر ہم لوٹا رکھیں گے تو کتنا خوبصورت لوگ آئے گا جو ہم لوٹا ساتھ لے کر آئے ہیں ہم تو کیسے کتنے بھی اچھے ہوتل میں ٹھہرے ہیں ہمارا لوٹا بڑا ساتھ جاتا ہے ہر جگہ تو خیر ابھی تو میں نے آپ کو ساتھ سو طرح دکھا دیا لوٹا رکھ کے نہیں دکھاؤں گی تو خیر یہ تو ایک مزاک تھا ظاہر سی بات ہے ہمیں عادت ہی ہے تو ہم کیا کریں بہرحال یہ میں اپنی ونڈو سے آپ کو دکھائی تھی بڑا خوبصورت ویو آ رہا تھا اس سٹی کی بات یہ اچھی بات ہے کہ پوری رات یہ لوگ جاگتے رہتے ہیں پورا دن بھی تو جاگتے ہی جاگتے ہیں پوری رات بھی ایسا لگتا ہے بس جاگ ہی رہے ہیں سب کچھ ایسا نہیں لگتا سن ناٹا ناٹا بڑی رونک ہوتی ہے یہاں پر یہ ہم لوگ سٹیپ کے اوپر نہیں ہیں ہم لوگ ڈاؤن ٹاؤن میں تھے بس ہم نے پھر سامان وامان رکھا تھوڑے فریش وغیرہ ہوئے پھر ہمیں بھوک تو بہت زیادہ لگ رہی تھی پھر ہم نے ڈھونڈا اس پی ڈالا ہم نے گوگل پہ دیکھا کہ بھئی کوئی حلال کھانا وانا مل جائے یہاں پر تو ایک پرزین جو ہے ریسٹورنٹ سرچ کیا بچے نے ہمارے کہ بھئی چلو یہاں پر ہے ایک ایرانی برزین ہوتے جو ان کے اچھے ہوتے ہیں کھانے ان کے بہت چٹ پٹے نہیں ہوتے ہماری طرح لیکن یہ ہے کہ اچھے ہوتے ہیں اچھے لگتے ہیں کھانے میں تو بس یہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا رہی تھی ادھر کے رونکیں اچھا لگ رہا تھا خوبصورت سب کچھ بس یہ بھر ہم آ گئے تھے کھانے وغیرہ کھانے کھانے وغیرہ کھایا ہم نے اچھا کھانا تھا لیکن اب جو ہے کافی مہنگا ہو گیا پہلے جب ہم جاتے تھے تو اتنا مہنگا نہیں ہوتا تھا تو یعنی آپ کو آٹھ ڈالر میں سات ڈالر میں اور دست انڈر ٹین ڈالر کے اندر پر ہیٹ کے حساب سے آپ کو ہر چیز مل جاتی تھی چاہے آپ ڈائنن کریں یا بفے میں جائیں یا جو بھی آپ کھائیں لیکن اب 20 ڈالر سے کم کر نہیں پڑتا وہاں کوئی بھی پر ہیٹ کے حساب سے آپ چاہے ڈائنن کر رہے ہوں آپ آرڈر پہ مگوائیں یا آپ بفے میں جائیں لیکن اب 20 اور 25 ڈالر کے بیچ میں آپ کا یہ ہمارا چوتھا وزرٹ ہے ہم لوگ تین دفعہ پہلے بھی گئے ایک دفعہ ہم بائی روڈ گئے تھے صرف ہماری بچوں کی شادی نہیں ہوئی تو میرے ہزبنڈ اور میرے تین بیٹے ہم لوگ بائی روڈ بھی گئے تھے کیلگری سے کیلیفورنیا گئے ویگز گئے تھے اور بہت سارے چیزوں کو ہم اریزونا وغیرہ سیاتل وغیرہ سب جب اتنی مہنگائی نہیں تھی یہ سب کچھ ہوا اتنی مہنگائی ہو گئی ہے سب سمجھ نہیں آتا کہ یہ بندہ کہاں جائے ہم کھانا پینا کر جب ہم پیٹ میں پڑ گیا تو پھرہ میں سکون بھی ملا پھرہ میں مستی سوجی کہ چلو بھئی اب تھوڑی واغ بھی کر لیں حال ہے کہ ہم بہت تھکے تھے صبح شوز ہو رہے ہیں ویسے شوز ہو رہے ہیں اور شاپنگ ہے یعنی سٹرپ کے اوپر آپ گھنگتے رہے ہیں تو آپ سب کچھ دیکھے گا شاپنگ بھی کر سکتے ہیں آپ سارے برینڈز بھی ملیں گے آپ کو سارے ہوتیلز ملیں گے جو ہر طرح کی الگ الگ اس کے اوپر بنا رکھے ہیں جیسے پیریس کے اوپر بنائے ہو یا ایجپٹ کی جو ہوتی ہیں پیرامیڈز وہ بنائی ہوئی ہیں اور کیسلز بنائی ہوئے ہیں اس طرح کی بہت ساری تھیمز دیکھتی ہیں اور ان ہوتیلز کے اندر الگ الگ ٹائم پر ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں شوز ہو رہے ہوتی ہیں ان کا سکیجول بھی ملتا ہے کہ آپ دیکھیں اور اس ہوتیل میں اس ٹائم پہ 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 جائیں تو آپ کو یہ ایکٹیوٹیز اور یہ شوز ملیں گے جیسے سٹیٹو سفیر ہوتیل ہے ہوتیل ہم دو دفعہ دو دفعہ ہم نے سٹے کیا ہے پیشلی دفعہ تو دھر بھی کافی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں رائیڈز ہوتی ہیں اس کے بلکل ٹاپ پہ جا کے نا بلکل اس کے روف کے اوپر جا کے تو سم ٹائمز اس میں انگلوڈ ہوتی ہیں ہوتیل کے ٹکٹ میں سم ٹائمز نہیں ہوتی ہے اس کے بھی ٹائمنگ ہوتی ہوتی گاملنگ پیس گی beacon رہی کا اور ہم جیسے لوگ ہیں وہ بس دیکھ رہ 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 وہ واک کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے بس دیکھ رہے ہوتے ہیں رونکیں جو بھی ہیں جو یہاں پر چل رہا ہے سب کچھ ایکٹیوٹی بغیرہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں رات کا وقت ہے اور یہاں پر ماشاءاللہ سے کتنی رونک ہے سب کچھ ہے تو آپ بھی دیکھیں انجوائے کریں انہوں نے روف کے اوپر کتنا اچھا یہ بنا رکھا ہے سب کچھ ہے یہ جو لیڈی جو ہے نا یا آپ کو ہوا میں تیر تیوی لیڈی جو نظر آ رہی ہے نا ہم پہلے سمجھے گی کوئی کرتب دکھانا چاہ رہی ہیں یا کچھ مطلب اس طرح سے لٹکی ہوئی ہیں اب بھئی سب مووی بغیرہ بنانے لگے ہم بھی کھڑے ہو گئے ہم نے بھی اس کی ویڈیو بنانا شو کر دی سب ہی کھڑے ہوئے تھے سب ہی یہ دیکھ رہے تھے اب کچھ کرے گی شاید اب جمپ لگائے گی اڑے گی کیا کرے گی بھائی کچھ تو کرے گی پھر تھوڑے دے میں پتا چلا کہ وہ بیچاری سٹک ہو گئی تھی جیسے وہ نا لٹکی ہوئی تھی سٹک تھی وہ آگے بڑھنی پا رہی تھی تو وہ آیا ایک اب بندہ اس کو ریسکیو کر کے لے کر گیا پھر سب نے تالیاں بجائی اچھا یہ تھا ہم سمجھ رہے تھے شاید یہ کوئی کودے گی یا کچھ کرے گی اپنا دکھائے گی کرتا بغیرہ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا خیر ہمارے ساتھ پینک ہو گیا یہ اس طرح سے جگہ جگہ شوز ہو رہے ہوتے ہیں گانے وانے گا رہے ہوتے ہیں دکھا رہے ہوتے ہیں اب اتنی خورزت کس کو ہوتی ہے جو کھڑے ہو کر ان کے گانے وانے سنے گا بھائی اور بس بیچارے لیکن لگے پڑے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے میں کہیں نہ کہیں سب کچھ دکھاتے رہتے ہیں یہ جگہ جگہ بس اس طرح کی رونکیں پھیلی ہوئی ہیں دیکھتے رہے ہیں مزے کرتے رہے ہیں چلتے رہے ہیں چلنے کا بڑا کام ہے بھائی پاؤں دکھ جاتے ہیں چل چل کے لیکن بس اسی اس میں چلے چلے جاتے ہیں کہ چلو اور آگے دیکھ لیں اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اس چکر میں چلتے چلے جاتے ہیں بس اب ہم لوگ بھی کافی چل بھی لیے تھے تھک بھی گئے تھے تو ہم نے سوچا کہ چلو بس بہت ہو گیا اب کل کریں گے جو کرنا ہے پھر آگے اس سے آگے آپ ہماری نیکس ویڈیو میں دیکھئے گا کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں نیکس ڈی اور بہت بہت شکریہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ پلیز لائک کر دیا کریں تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے لائک کیا اور اس ویڈیو کو بھی پلیز لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا